اتحاس کی دلچسپ کہانیوں کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں لیو ہسٹری انڈیا یہ درگ کسی زمانے میں دلی کی پانچویں نگری کہی جاتی تھی دلی کے اترپورو حصے میں بہادر شاہ زفر مارگ پر موجود فیروش شاہ کوٹلا میں آپ کو مدھی کالین سمیں کی عمارتیں دیکھنے کو ملیں گی جو دلی کے اتحاس کا ایک مہتوپورن ادھیائے رہا ہے فیروش شاہ کوٹلا تگلک سلطنت کے تیسرے سلطان فیروش شاہ تگلک کی راجدھانی ہوا کرتی تھی جسے انہوں نے سن تیرہ سو اکیاون میں تخت پر بیٹھنے کے تین سال بعد بسایا تھا حالانکہ اس سے پہلے ان کے پوروجھ گیاست دین تگلک نے تگلک آباد اور محمد بن تگلک نے آدیل آباد کا نرمان دکشن پشچیویں دلی میں کروایا تھا مگر چودھویں شتابدی کے مدھیے میں پانی کی کمی کی سمسیا کو دیکھتے ہوئے فیروش شاہ نے اپنی راجدھانی یمونہ ندی کے قریب بسانے کا فیصلہ کیا کیونکہ تب اس ندی نے اپنا رخ بدل دیا تھا آئیے آپ کو لے چلتے ہیں فیروش شاہ کے کوٹلا کی ایک یاترہ پر اس گڑ کے اندر آتے ہی آپ کو راستے میں بھول بھولیا دیکھنے کو ملے گی جو اس پورے علاقے میں پھیلی ہوئی ہے دکشنی چھوڑ پر آپ کو شاہی محل کے اوشیش ملیں گے جہاں کبھی فیروش شاہ کا دربار سجا کرتا تھا اور وہ سب ہی خاص اور عام لوگوں سے ملتے تھے اب یہاں صرف شاہی منڈپ اور مہرابے رہ گئی ہیں فیروش شاہ کوٹلا کے مہتپپورن کھندر گڑ کے اتری چھوڑ کی طرف ہیں ستھانی دلی کے کوچزائٹ پتھر اور چونہ پتھر سے بنی یہ جامہ مسجد اپنے نرمان کے سمیے میں بھارت کی سب سے وشار مسجد ہوا کرتی تھی اس مسجد میں آج بھی بہت لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں یہاں نچلی منزل پر کئی کمرے ہیں اور مسجد کی پوروی دیوار سے لگی پلاسٹک کی رنگ بھی رنگی ٹنکیاں دیکھ سکتے ہیں انھی ٹنکیوں کے پانی سے نمازی وضو کرتے ہیں مسجد کے اندر ایک بڑا آنگن دیکھا جا سکتا ہے یہاں نماز پڑھنے کے لیے ایک بڑا ہال بنا ہے جہاں کبھی تگلک راجونش کی مہلائیں نماز پڑھا کرتی تھی آج یہ سب کچھ کھندھروں میں تبدیل ہو چکا ہے جامہ مسجد کا دروازہ اتری دشا میں ہے یہ دروازہ پتھر کے راستے کے ذریعے ہوا مہل کے ساتھ جڑا ہے کہا جاتا ہے کہ دلی پر حملے کے دوران منگول شاہ سک تیمور نے یہاں پر نماز ادا کی تھی اور وہ اس مسجد سے اتنا پر بھاوت ہوا کہ اس نے ٹھیک ویسی ہی ایک چھوٹی مسجد اپنی راجتھانی سمرکند میں بنوائی تھی یہ وہی مسجد ہے جہاں سن 1769 میں مغل بارشاہ آلمگیر دویتیہ کی ہتیا اس کے وزیر اماد الملک نے کی تھی جامہ مسجد کے پاس موجود ہے ہوا مہل جسے کشک اے شکار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ تین منزلہ امارت ایک پیرمیٹ کی طرح بنی ہوئی ہے اس کے بنیاد بہت مضبوط ہے اور گمبد نمہ ککشوں سے گھیری ہوئی ہے اس امارت کے سب سے اوپری منزل سے آپ کو باقی خندہر دکھائی دے سکتے ہیں اوپری منزل پر منارے زررین یعنی سنہرہ منار دکھائی دیتا ہے دراصل یہ قریب 13 میٹر اونچا بلوہ پتھر سے بنا ایک ستم ہے اسے موری شاسک اشوک نے تیسری شتابدی میں امبالا کی قریب کوپرا میں بنوائی تھا فیروشہ کے آدیش پر اس ستم کو ان کی نئی راجتھانی میں لگوائی تھا ایسا ہی ایک اور اشوک ستم جو آج بھی آپ کو اتری دلی میں ہندو راو اسپتال کے سامنے دکھائی دے سکتا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ہوا محل کا ذکر کئی لوگ کتھاؤں میں ملتا ہے ہر گروہار یہاں لوگ آتے ہیں وہ اپنے ساتھ چٹھی یا ان کی فوٹو کاؤپی ساتھ لے آتے ہیں وہ چٹھیاں آتماو یا جننو اور ان کے پیر لاتویلا بابا کے نام لکھی ہوتی ہیں لوگوں کا وشواس ہے کہ ان کے پیر لاتوالے بابا اور روحیں آج بھی وہی رہتی ہیں لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ روحیں انہی لوگوں کی ہیں جو کبھی یہاں کی کھنڈھروں میں رہا کرتے تھے اس کہانی کی شروعات انیس سو ستر کے دشک سے ہوئی تھی جب یہاں ایک ستھانیہ فقیر آئے تھے آج بھی آپ کو لوگ اپنی چٹھیاں ستم کے آسپاس بنے کٹھرے پر باندھتے ہوئے مل جائیں گے یہاں لوگ کٹھرے پر چٹھیاں باندھتے اسے ہاتھ سے چھوٹے ہیں تاکہ ان کی منتیں پوری ہو جائیں ہوا محل کے اتر پشتیمی دشاں میں آپ کو باوری ملے گی جو ایک بڑے باگ سے کھیری ہوئی ہے یہ دلی کی ایک ماتر گولاکار باوری ہے جس پر کسی زمانے میں چھجا ہوا کرتا تھا جو اب موجود نہیں ہے باولی تک پہنچنے کے لیے پوروی اور پشتیمی دشاں میں راستہ ہوا کرتا تھا مگر اب پشتیمی دشاں سے ہی وہاں پہنچا جا سکتا ہے یہ ایک بھومیگت امارت کی طرح بنا ہے پوروی دشاں میں ایک بھومیگت نہر ہوا کرتی تھی جہاں سے یہاں پانی باوری میں آیا کرتا تھا فیروشاہ کوٹلا کا ذکر سن تیرہ سو ستاون میں لکھی زیاؤد دین برنی کی تاریخ اے فیروشاہی کے ساتھ ساتھ کئی اتحاسکاروں کے سنسمرنوں میں بھی ملتا ہے اس کے علاوہ اس کا ذکر منگول شاہ سک تیمور کے سنسمرنوں میں بھی موجود ہے مانا جاتا ہے کہ تیمور نے لوٹ مار کے بعد آخری تگلک سلطان محمد شاہ تگلک کے خلاف جنگ سے پہلے فیروشاہ کوٹلا کے باہری علاقے میں ڈیرہ ڈالا تھا اس کے کھندھروں کو پانچوے مغل بادشاہ شاہ جہاں نے بھی لوٹا تھا یہاں سے لوٹے گئے سامان کا استعمال دلی کے ساتھوے اور انتیم شہر یعنی شاہ جہان آباد کے نرمان میں کیا گیا سن 1883 اور 84 میں چھپے دلی ڈسٹرک گیزی ٹیئر میں اسے ایک بڑا اور بھرا پورا شہر بتایا گیا ہے جس میں کم سے کم آٹھ مسجدیں تین محل اور مسافیروں کے لیے کئی سرائے ہوا کرتی تھی آج جو کچھ بھی یہاں رہ گیا ہے وہ اس یک کی یادیں ہیں داستانیں ہیں اور کھندھریں ہیں موسیقی 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 موسیقی